ناظرین آج پاکستان کے اندر ہر حد کراوس ہو گئی ہے آج ظلم کی انتہا ہو گئی ہے آج سب کچھ اس ملک کے اندر ختم ہو گیا ہے ایک قیامت ہے جو کہ گزری ہے زمین پھٹ گئی ہے آسمان پھٹ گیا ہے آج تمام طرح پاکستانیوں کی سر شرم سے جھگ گئے ہیں سر زمین کی اندر دفن ہو گئے ہیں آج اس ملک کے اندر جو تباہی گزری ہے جو قیامت گزری ہے اسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے چار دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر رہنے والے جمشید دستی صاحب کی سب فجر کے وقت ایک ویڈیو منظر یہاں پر آئی ہے اور وہ ویڈیو خوفناک ہے جمشید دستی صاحب کانپتے ہوئے کانپتے ہوئے حکلاتے ہوئے بڑی مشکل سے وہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ خفیہ اداروں کے لوگوں نے پاکستانی پولیس نے ان کے گھر میں گس کر ان کی بیگم کو ننگا کیا ہے ان کی بیگم کے کپڑے ہوتا رہے ہیں دس ماہ کے بچے کو بقاعدہ سے مارا گیا ہے اور اس سے پہلے جو کچھ صافیہ کر ریپورٹ کرتے تھے مختلف شخصیات ریپورٹ کرتی تھی کہ انہیں اٹھایا جاتا ہے اور لے جا کر انہیں ننگا کیا جاتا ہے لیکن اب جمشید دستی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے گھر کے اندر گس کر چالیس سے زیادہ گاڑیاں تھی جہاں پر اسے ننگا کیا گیا ہے آج ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے جمشید دستی کی صرف باڈی لینگویج دیکھیں اس بندے کو دیکھیں تو یقین مانے کہ آج آپ کا سر شرم سے جھگ جائے گا آج انتہا ہوئی ہے ظلم کی انتہائیں جمشید دستی کی ویڈیو دیکھیں آج خفیہ جنسیاں اور سی ٹی ڈی کے لوگ میرے گھر زفر قانونی جھنگ روڑ مزفرگر پہ داخل ہوئے ہیں اور انہوں نے بہت بڑا ظلم اور بغیرتی کا مزارہ کیا ہے میری بیوی کو انہوں نے ننگا کر دیا ہے میرے موبیل چائے تو شدد کیا ہے بچوں کو مارا ہے میرا چھوٹا بچہ دس مہینے کا ہے وہ چیخ تاں چلاتا رہا ہے ان چارے تو گھنٹے میرے گھر پہ تین گھنٹے جب مال بنایا اور پوری انہوں نے گنڈا گھر دیا اور بدماشی کا مزارہ کیا موبیل فون لے گئے کیملے توڑ کے لے گئے تک تیس چالیس گانی ہیں تھی اس ویڈیو میں جمشید دستی نے تقریباً آٹھ سے دس دفعہ قاضی فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان کو انصاف کی سب سے بڑی کرسی سب سے بڑے ترازو کے اوپر بیٹھے ہوئے قاضی کو پکارا ہے بار بار پکارا ہے اس نے اپنا سر پیٹھا ہے اور سر پیٹھ کر کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نوٹس لو قاضی نوٹس لو قاضی آنکھیں کھولو قاضی جاگو اس ملک کے اندر ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے قاضی تمہاری رائہ کے اوپر تمہارے نیچے جو لوگ ہیں جنہیں تم نے انصاف دینا ہے جنہیں تم نے زیادتی سے بچانا ہے قاضی آنکھیں کھولو تباہی ہو گئی ہے جمشید دستی کیا کہہ رہا ہے اور اس کے بعد جمشید دستی نے کھل کر یہ کہا دو کتے کو اقتدار کتے کو اقتدار دے دو یہ الفاظیں جو جمشید دستی اپنے مو سے نکار رہا ہے وہ اپنا سر پیٹ رہا ہے وہ چیخ رہا ہے وہ اپنی چھاتی پیٹ رہا ہے اندازہ لگا لے کہ انتہا ہے قاضی آج جاگنے کی ضرورت ہے اور جمشید دستی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ قاضی جاگ قاضی جاگ آج جاگ جاگ قاضی چیف جستی صاحب خدا کے واسطے میں پاکستانی ہوں اتنا بڑا ظلم میں سوچ نہیں سکتا ہمارے بچوں آپ تو کو ننگا کریں اور ہیتنا ظلم کریں اور بیانتی کریں جمشید دستی اپنے بال نوچ رہا ہے یا اپنے بال نہیں نوچ رہا ہم سب کا اس ریاست کا مو نوچ رہا ہے جمشید دستی یہ جمشید دستی کی چیخ و پکار نہیں ہے یہ اس ریاست کی اس رایہ کے لوگوں کی چیخ و پکار ہے اور یہ قاضی کے سامنے چیخ و پکار ہے قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے چیخ و پکار ہے کہ تمہیں بٹھایا تھا تم بیٹھے تھے انصاف کی کرسی کے اوپر انصاف کے ترازو پر تم بیٹھے ہوئے ہو تمہاری ذمہ داری تھی ہمیں انصاف دینا تمہاری ذمہ داری تھی لوگوں کو زیادتی سے بچانا لیکن یہ کیسا قاضی ہے کیسا منصف ہے کہ اس کی رایا میں اس کی ہوتے ہوئے یعنی قرآنی آیات جب قاضی فائزیسا صاحب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا کیا یہ وہ اس ملک کے اندر کر دیں گے لیکن وہی قاضی فائزیسا ان کے نیچے لوگوں کے کپڑے پھارے جا رہے ہیں خواتین کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں قاضی فائزیسا صاحب آج آپ سے سوال ہے کہ جب آپ نے ہلف اٹھایا تھا تو اپنی بیگم کو اپنے ساتھ کھڑا کیا تھا آپ کی بیگم جمشے دستے کی بیگم سے زیادہ مقدس نہیں ہے آپ کی بیگم کا بھی اتنا ہی احترام ہے جتنا جمشے دستے کی بیگم کا احترام ہے سوچیں امیجن کریں کہ اگر آپ کے گھر میں گز کر یہ کام کیا گیا ہوتا آپ کا کیا ردیعمل ہوتا آپ کا کیا رییکشن ہوتا آج یہ پورا ملک آپ سے سوال کر رہا ہے آج انصاف کی کرسی آپ سے سوال کر رہی ہے آج یہ جمشے دستی نیپال نوچ رہا پورا پاکستان پال نوچ رہا ہے آج الفاظ ختم ہو گئے ہیں آج الفاظ باقی نہیں رہے ہیں آج انتہاں ہو گئی ہیں آج یہ تباہی مچ گئی ہے آج قاضی جمع دار ہے آج قاضی نے اس ملک کو برباد کروا دیا ہے اور اگر قاضی کے ہوتے ہوئے جمشے دستی کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا تو یہ آپ یقین جانے کی یہ پھر چیزیں اس طرح سے اس ملک کے اندر نہیں رہیں گی ایک اور ویڈیو جب جمشے دستی کی بیگم قاضی نامزاد کی جمع کروانے گئی اس دوران بھی انہیں ان کی بیگم کو زدوکوب کیا گیا تورچر کیا گیا مارا گیا اس کے ساتھ بتمیزی کی گئی دس ماہ کے بچے کے ساتھ جمشے دستی کے بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے یہ بات یاد رکھیں جمشے دستی کسی وڈیرے کا بیٹا نہیں ہے کسی بہت بڑے جانج یا بہت بڑے پولیٹیشن کا بیٹا نہیں ہے ایک پاکستان کا عام آدمی ہے جو ریجیم چینج کے خلاف تھا جو بات چیت کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی ہے یہ بات صرف یہاں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ تک گزشتہ دو سالوں سے آپ یہ سارے واقعات دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں آپ سن رہے ہیں آج جمشے دستی رویا ہے آج سے کچھ عرصہ پہلے میڈیا کے سامنے پریس کانفرنس کرتے ہوئے آزم سواتی بھی رویا تھا آزم سواتی نے کہا کہ میں اپنی بیگم کے ساتھ ایک سرکاری کا سروس میں موجود تھا کہ میری بیگم کی میرے ساتھ فلم بنا کر بقاعدہ سے میری بیگم کو بیجے گئی ہے آزم سواتی نے بھی اپنے بال نوچے آزم سواتی بھی رویا آزم سواتی بھی چیخا آزم سواتی بھی چلایا لیکن یہاں پر کسی کے کانوں پر جون تک نہ رہیں گی پاکستان کے اندر عدالتیں بھی ہیں پاکستان کے اندر سیول سوسائٹی بھی ہے انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی ہیں برحالہ قومی اوبزرورز اور انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے آج جلم و زیادتی کی انتہا ہوئی ہے عثمان ڈار عثمان ڈار کی والدہ جن کے بارے میں بقادہ سے دھمکیاں دی گئے عثمان ڈار کو دھمکیاں دیکھ کر انٹرویو کروایا گیا کہ ہم تمہاری ماں کے ساتھ خدا نخواستہ زیادتی کریں گے ہم تمہاری ماں کے کپڑے پھاڑے دیں گے اور بقادہ سے پھر کپڑے پھاڑے گے گریبان چاک کیے گے اور کہا گیا ہم تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کر دیں گے اگر تم نے بات نہ مانی تو عثمان ڈار کا بازو مروڑ کر ان سے بات منوائی جاتی ہے اس کے بعد آپ نے شیری مزاری صاحبہ کب دیکھا جن کے حوالے سے بہت سارے خبریں ریپورٹ ہو رہی ہیں مختلف لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ان کی بیٹی کے حوالے سے اسی طرح کی دھمکی دی گئی کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ خدا نہ خاصتہ ایمان مزاری صاحبہ یومر رائٹ ایکٹیویسٹ کے ساتھ ہم یہ خدا نہ خاصتہ کوئی حادثہ کر دیں گے اور اس کے بعد شیری مزاری کا بازو مروڑ کر یہ سب کچھ کروایا گیا ہے یہ انتہا ہے یہ زور کی جبر کی گندگی کی غلازت کی انتہا ہے جو کچھ آج ہوا ہے جمشید دستی کے ساتھ ناظرین میرے پاس الفاظ نہیں ہیں صرف ایک ہی آواز ہے ایک ہی صدا ہے جو دی جا سکتی ہے کہ قاضی انصاف منتظر ہے انصاف تیری دھیلیز پر کھڑا ہوا چیخ رہا ہے چلا رہا ہے قاضی آج انصاف برہنا ہوا ہے آج انصاف ننگا ہوا ہے آج انصاف کے کپڑے پھڑے گئے ہیں آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اوپر سوال ہے اور اس کا جواب انہوں نے دینا ہے باقی پاکستان میں کوئی نہیں دے سکتا تیار رکھیے گا اپنا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل مینجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں اس سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزرشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے اس سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی مواز کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھئے گا اللہ حافظ